وَلَا حُولَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وَمَا كُنَّ لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّعِ لَقَدْ جَاعَدْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحَيِّتِ وَالإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِ اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیین تَحَا وَيَاسِين شفیع المزنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحبِ قابا وقوسین جد الحسن والحسین محبوبِ رب المشرقین ورب المغربین مولانا ومولا السقلین سیدنا وَوْنَبِيَنا وَوَشَفِعَنَا وَوَطَبِیبَنَا وَوَحَبِیبَنَا وَوْقَرِيمَنَا وَوْاِبَامَنَا وَوْاِبَامَنَا وَاهِلِ بَيْتِهِ الثَّيَّبِينَ الْمَاسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنتَجَبِينَ الْغُریَ الْبَيَمِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قیام يوم الدين اما بعد و فقط قول اللہ تعالیٰ فی الفرقان الہمید والمحکم کتابه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا عند اللہ الاسلام صرق اللہ المولانا العلی لزیم وبلغنا رسوله النبی لمن کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک بار دیگر ضرور پڑے محمد وعال محمد پر آخری آدمی تار عزیدانِ گرامی قدر و برادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ توحید و عاشقانِ رسول و آلِ رسول گدایانِ دربارِ بطول و عزیدارانِ سید الشہدہ علیہ السلام مولا آپ سبوں کے جذبہِ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے تھوڑا ہلکائی کو کم کیجئے عزیدانِ گرامی یا اللہ کی رضا اہلِ بیت کی اطا جنابِ سیدہ کا حکم آپ لوگوں کی محبتیں ریاض بھائی کا خلوص یہ تمام چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہوں ہی تو میں آپ کے روبرو آ گیا ہمارے عزیز برادر عزیز جن سے ہمارا رشتہ کربلہِ معلہ سے ہے تقریباً دو ہزار سولہ سے لے کر آج تک ماشاءاللہ یہ رشتہ امامِ حسین علیہ السلام نے ہمارا بان دیا اور کئی عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو یہ چکے کربلہ میں میری تقریر سن چکے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے اب تک میرا خطاب نہیں سنا ان کے لیے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ میرا بچپن سے ایک مزاج ہے بہرائیچ والو میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں میدان کا آدمی ہوں میدان میں بولتا ہوں وجہ یہ ہے مومنینِ بہرائیچ کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے فاطمہ کو پایا تو مباحلے کے میدان سے حسن کو پایا تو سفین کے میدان سے حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے اچھا مائک والے بھائی کو چاہیے تھا کہ وہ دو باکس اندر رکھیں اب آپ سمجھ میں آرہا آپ بات سمجھ میں آرہی ہے آپ لوگوں کو اگر ایک مائک کا واری سچھا نہ ہو تو مائک نہیں چل سکتا اگر امت کا واری سچھا نہ ہو سوجہ ہے نا یا تو آپ ساؤنڈ میں اضافہ کیجئے صحیح کر لیجئے اس لیے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میری تقریر سے کسی کا مائکرو باکس نہیں پھڑتا فقط منافقوں کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے پوری توجہ ذرا کہاں بھائی اس کو بلائیے بٹھائیے آپ وہیں پہ ایک سلابات پڑھیں محمد والے محمد پہ ایکو جیسا ہے ٹھیک ہے ایکو مت بڑھائیے گا صرف آپ والیم ذرا بڑھا دیجئے عزیدانِ گرامی خداوندِ کریم اپنی مقدس کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں رشاد فرما رہا ہے اور میں نے جس آیتِ وَافِ حدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہِ سخن میں جیسے موضوعِ گفتگو قرار دیا پروردگارِ عالم اپنے مقدس کتاب میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو یہ میرا بھی ایک عجیب مزاج ہے میں کبھی باہر والوں کو نہیں کہتا اندر چلے آو اس لیے کہ یہاں پر کوئی اندر آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ نہ جائیں میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو کسی بھی تقریر میں میں کبھی نہیں کہتا باہر والوں اندر چلے آو اللہ جانے باہر والے باہر کیوں بیٹے ہیں جبکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سیدہ اندر آ چکی ہیں توجہ اہلِ بیت کی سواری اندر آئے میں کبھی نہیں کہتا باہر والوں کو اندر چلے آو وجہ یہ ہے عزیدانِ گرامی کہ فرشتے رحمتیں لے کر کہ ان کے گھر نہیں آئے فرشتے رحمتیں لے کر کہ ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں عشقِ غمِ سرور نہیں آئے بہرائیت والوں اللہ جانے کہا بیٹے ہو میں کبھی نہیں کہتا باہر والوں اندر چلے آو اس لیے کہ فرشتے رحمتیں لے کر کہ اس کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں عشقِ غمِ سرور نہیں آئے اور نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کے خلد میں جانا عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کے نہیں علی کا نعرہ یہ موصلہ دھار بارشوں میں نہیں ہوتا پھر تو میں اپنے مضمون کو یہی سمیٹ لوں گا وہاں پر یوسف کو جا کر کیوں رکھ دیا جائے جہاں خریدار ہی موجود نہ ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے سوال لکھ نعرہ ہے دری زمانے کے منافقوں کو پتا تو چلنا چاہیے بہرائی جو میں علی والے بستے ہیں پوری توجہ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینہ اند اللہ الاسلام قسم خدا کی تمہارے مائک کے وجہ سے مجھے پورا پریشر لگانا پڑ رہا ہے اند دینہ اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے پوری توجہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے اور آج عجیب و غریب مزاج ہے نا ملت اسلامیہ کے ملہوں کا آج ملت اسلامیہ کے ملہوں نے اسلام کی ٹوٹل عمر بتائی ہے چودہ سو سال اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین تو نیا ہے ان کا مذہب قرآنہ ہے پوری توجہ آج ہندوستان میں بحث ہو رہی ہے نا ایک اسلام کی عمر چاہے اصل میں اسلام کی ابتداء خاتم سے نہیں آدم سے ہے پوری توجہ دلیل یہ ہے کہ جب اعلانِ ولایتِ علی کر دیا میرے نبی نے غدیرِ خمے سندہ سجری میں تو اللہ نے آیت نازل کی آیت کیا تھی اليومہ اکملتو لکم دینکم اے میرے حبیب آج میں نے دین مکمل کر دیا پوری توجہ کیجئے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج میں نے دین کا آغاز کر دیا آج میں نے دین شروع کر دیا نہیں دین تو شروع آدم سے ہو چکا ہے پوری توجہ میں نے دین آپ پر مکمل کر دیا اور میں نے نعمتیں تمام کر دی اور آج اللہ دینِ اسلام سے راضی ہو گیا پوری توجہ جیسے ہی ولایتِ علی کا اعلان کیا اللہ کہنے لگا آج میں اسلام سے راضی ہو گیا کیا مطلب نبی نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے تھے اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا نبی روزے پر روزے رکھ رہے تھے اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا میرے نبی نے حج کیا اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا جنگے و حد میں دندان شہید ہوئے اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا میرے نبی کا سوشل بائیک آٹھ ہوا اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا میرے نبی کو حجرت کرنا پڑا اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا جب ولایت علی کا اعلان کر دیا تو اللہ کہہ رہا میں اسلام سے راضی ہو گیا ارے مولویوں کو اب تو جا کے سمجھا دو جب بغیر علی کی ولایت کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مولوی سے کیا راضی ہوگا جب بغیر اقرار ولایت امیر المؤمنین اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو پھر صاحبان اسلام سے کیا راضی ہوگا تو اللہ قرآن میں کہہ رہا اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے یعنی آدم اسلام لے کر آئے موسیٰ اسلام لے کر آئے عیسیٰ اسلام لے کر آئے ابراہیم اسماء اسلام لے کر آئے زکریہ اسلام لے کر آئے اور یہی اسلام کمپلیٹ ہوا ہے سرکار دو عالم پر ختم المرسلین پر اسلام مکمل ہو گیا تو اب میرے نبی چھوڑ کر کیا گئے تو ہر مسلمان کہتا اسلام چھوڑ کر گئے تو بھائیہ جب تم سے تمہاری آئیڈینٹیٹی پوچھی جاتی ہے جب آج کے زمانے میں چودہ سو برس کے بعد آج کسی بھی مسلمان سے اس کی آئیڈینٹیٹی پوچھی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں وہ اپنے دین کا نام نہیں بتاتا وہ اپنے مسلک کا نام بتاتا ہے پوری توجہ وہ اپنے مسلک کی تبلیغ کرتا ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا تو آخر وجہ چاہے نبی تو ایک اسلام چھوڑ کر گئے ایک شریعت چھوڑ کر گئے ایک کعبہ چھوڑ کر گئے ایک قرآن چھوڑ کر گئے ایک قبلہ چھوڑ کر گئے تو بھائی اسی اسلام کے واننے والوں نے اسلام کے اتنے ٹکلے ٹکلے کیوں کر دیے آخر وجہ چاہے ایک مثال کے دریانے نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں بھائی میں کلکچے سے نکلا بنگال سے نکلا مجھے آنا تھا اتر پردیش مثلا مان لو آیا تو فلائٹ سے ہوں اگزیمپل کے طور پر پیش کر رہا ہوں بھائی مان لو میں ٹرین سے اگر آتا تو ٹرین سے اتر پردیش میں آیا جیسے ہی اتر پردیش میں ٹرین داخل ہوئی میری ایک مقام پر ٹرین جا کر رکھی میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا بھائی جگہ کا نام کیا ہے کا مولانا اس کو لکھنوں کہتے ہیں پھر گالی آگے بڑھی پھر ایک اسٹیشن پر گالی رکھی میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا بھائی جگہ کا نام کیا ہے کا مولانا اس کو فروخ آباد کہتے ہیں پھر گالی آگے بڑھی پھر ایک جگہ پر رکھی میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا بھائی جگہ کا نام کیا ہے کا مولانا اس کو مرادہ بات کہتے ہیں پھر گالی آگے بڑھی پھر ایک جگہ پر جا کے رکھی میں نے کہا بھائی یہاں پر لوگوں کا آئی اس جگہ کا نام کیا ہے کا مولانا اس کو بارہ بنکی کہتے ہیں پھر گاڑی آگے بڑھی پھر ایک جگہ پہ جا کے رکھی میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی جگہ کا نام چاہے کہا مولانا اس کو بہرائیت کہتے ہیں اب میں پریشان ہو گیا میرے ساتھ کے مسافر مجھ سے کہنے لگے مولانا پریشانی کی وجہ چاہے میں نے کہا بھائیہ مجھے آنا تو اتر پردیش تھا مگر جہاں پر جہاں جہاں لوگوں سے پوچھتا ہوں کوئی اس کو لکھنوں بتاتا ہے کوئی فروحہ بات بتاتا ہے کوئی بہرائیت بتاتا ہے کوئی مراد آباد بتاتا ہے مسافر کہنے لگے مولانا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ارے مقام تو ایک ہے جس کا نام ہے اتر پردیش مگر اتر پردیش کے رہنے والوں نے اس کے اتنے ٹکلے ٹکلے کر دیئے کہ آپ کوئی اس کو بہرائیت کہتا ہے کوئی لکھنوں کہتا ہے کوئی مراد آباد کہتا ہے میں نے کہا بات سمجھ میں آگئی ارے مقام تو ایک ہے اسلام کوئی اس کو سننی کہتا ہے کوئی شیعہ کہتا ہے پوری توجہ مقام ایک ہے اسلام اسٹیشن ایک ہے اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے تو اسلام تو بھائی جب اسلام ایک چھوڑ کر گئے تو پھر اتنے فرقے کیسے ہو گئے اس کے اتنے ٹکلے ٹکلے حصے کیسے ہو گئے ایک اسلام ایک قرآن ایک شریعت ایک کعبہ ایک رسول ایک نبی ایک خدا ماننے والے اتنے فرقے کیسے توجہ تو اتنے فرقے ہونے کا سبب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گربڑی تو ہوئی ہے توجہ کچھ تو گربڑی ہوئی ہے کہا مولانا گربڑی کیسے میں نے کہا گربڑی تو تب ہوتی نعوذ باللہ کچھ اور دین اور نبی پہنچاتے کچھ اور نئی پہنچا بہرائیس کا مجمعہ جب نعوذ باللہ اللہ دیتا کچھ اور اور نبی ہم تک پہنچاتے کچھ اور تو اب مولوی صاحب ناراض ہو گئے کہنے لگے شپیر علی وارسی ایسی باتیں مت کرو کافر ہو جاؤ گے توجہ دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے میں نے کہا بھئیہ میں تو سوال کر رہا ہوں گربڑی کیسے ہوئی کہ خبردار ایسا مت کہو میں نے کہا کیوں کہ اس لیے کہ اللہ نے جیسا دین دیا اللہ نے نبی کو جیسا دیا نبی نے ٹھیک ویسے ہی پہنچایا میں نے کہا جب اللہ نے جیسا دیا نبی نے ہم تک ویسے ہی پہنچایا تو پھر گربڑی کہاں ہوئی کہنے لگے تم ہی ڈھونڈو میں نے کہا ایک میڈیےٹر تھا بیچ میں نہیں پہنچا بہرائیس کا مجموع ایک میڈیےٹر تھا نہ بیچ میں کہنے لگے کون میں نے کہا جبریل امین اللہ سے آیتیں لیتے تھے نبی کو آ کر دیتے تھے تو میں نے کہا نعودو بللہ تو کیا جبریل نے کوئی گربڑی کر دی کہ اللہ سے لیا کچھ اور اور نبی تک پہنچایا کچھ اور کہنے لگے پھر کافر ہو جاؤ گے خبردار گستاخی نہ کرو میں نے کہا پھر کیا ہو گیا کہ جبریل سے گربڑی نہیں ہو سکتی میں نے کہا وجہ چاہے کہ جبریل ہے معصوم ارے اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو کہنے لگے جبریل ہے معصوم اور معصوم سے گربڑی نہیں ہوتی میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر نبی کے بعد دین معصوموں سے لیا جاتا تو گربڑی نہیں ہوتی مولا سلامت رکھے یہاں کمنمے کو میری ڈان جا تو مائک میں ہٹا دوں گا میں یوں ہی تقدیر کر لوں گا اور یا تو پھر ساؤن ٹھیک کیجئے آپ ایک سڑوات پڑے محمد والے محمد پر پوری توجہ تو بات سمجھ میں آ گئی نا دو باکس کم از کم یہاں لگانے چاہیے تھے دائیں بائیں ارے ہمارے کانڈھوں پر بھی دو فرشتہ کھڑا ہے پوری توجہ تو دین اگر معصوم سے لیا جاتا تو دین پہ دین میں گربڑی نہیں ہوتی اب سمجھ میں آئی بات کہ آیت تطہیر میں اہلِ بیعت کی تحارت اور عصمت کی گواہی کے باوجود کیوں آج چودہ سو فرش بات بھی مولوی پاکستان میں بیٹھ کر بحث کر رہا ہے کہ اہلِ بیعت ماسوم تھے یا نہیں ارے مولوی کے بھی گلے میں بنی امیہ کی ہٹی ہٹکی ہوئی ہے توجہ 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 مولوی کی بھی پشتینی مجبوری ہے اگر اہلِ بیعت کو ماسوم مان لیا تو مسلمان دین ملا سے نہیں لے گا مولا سے لے گا کیا خیال ہے حلتِ اسلامیہ کا اگر اہلِ بیعت کو ماسوم مان لیا آج بحث ہو رہی ہے نا پاکستان میں بیٹھ کے چند کتے بحث کر رہے ہیں اہلِ بیعت ماسوم ہے کہ نہیں مجھ سے ایک چھاپ کہنے لگے کیوں بحث نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا ہونی چاہیے اب آپ بھی سوچیں گے اب تک تو ٹھیک پڑا رہے ہیں اب لگ رہا ہے سفر کا غلبہ تاری ہو گیا ہاں 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 میری جان میں بھی کہہ رہا ہوں بحث ہونی چاہیے کہ اہلِ بیعت ماسوم ہیں کہ نہیں پر شرط ہے کیسی شرط کہ آپ بحث وہ کرے جو خود ماسوم ہو کہیں کہیں جو ہے نا بحث وہ کرے جو خود ماسوم ہیں اور افسوس اسی بات کا ہے جو بحث وہ کر رہا ہے جو نجاست کا قطرہ ہے قرآن پڑھو سورہ دہر یہاں وہاں سے نہیں پڑھتا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ نام شاہ جنب تلی ہی ہم نے انسان کو ملے جلے نجس نطفے سے پیدا کیا مخلوق ہے گندگی کی اور نورِ الٰہی پر بحث کر رہا ہے تمجھو اور اہلِ بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ دیکھو اسلام کا شرادہ بکھر گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسلام کے اور یہ تو میرے نبی کی پیشنگوئی تھی سہا ستہ کی حدیث ہے صحیح صحیح کتاب کی صحیح صحیح حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا سَتَفْتَرِقْ اُمَّتِ عَلَىٰ سَلَاسِنْ فِرْقَةً قُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاہِدَا میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی تیہتر فرقوں میں مسلمان بڑھ جائیں گے تو بھئی جنتی کون ہے سب کہہ رہے سب جنتی جس کے پاس جائیے اسی کے پاس جنت کا ریزرویشن موجود ہے توجہ سب کہہ رہے سب جنتی اور نبی کہہ رہے فرقہ تنکل ہم فِننار سب کے سب جہنمی ہیں اللہ اکبر بھائی سب کہہ رہے سب جنتی اور نبی کہہ رہے سب جہنمی إِلَّا مِلَّةً وَاہِدَا سوائے ایک فرقے کے جو نجات پائے گا مِلَّةً وَاہِدَا ایک فرقے کے جو جنت جائے گا تو بھائی تمام مسلمانوں کا آپس میں تفرقہ ہو گیا تہتر فرقوں میں مسلمان بڑھ گئے اور افسوس یہ ہے کہ فرقے کے اندر بھی فرقہ فرقے کے اندر فرقہ بھائی مسلمانوں کا سب سے بڑا فرقہ اہلِ سنت ہے نا آبادی کے لحاظ سے توجہ خود اہلِ سنت میں چار فرقے دیکھیں یہاں پر میرے سنی بھائی بھی بیٹھے اور میری تقریر کسی مسلک کے لیے نہیں بلا تفریقِ مذہبوں ملتوں مللوں اقواموں عدیانوں تحریکات اقوامِ عالم اور عالم اسلام سے میرا خطاب کوئی مسلک کی قید نہیں یہاں جو آگیا وہ حسینی پوری توجہ سب کے لیے میرا خطاب ہر فرقے کے اندر چار فرقے اور سب سے بڑا فرقہ ہے اہلِ سنت اور مسلکِ اہلِ سنت کے اندر بھی چار فرقے کون کون سے فرقے ہنفی، ہنبلی، شافعی، مالکی چار فرقے بھائی جو ابو حنیفہ کے مقلد ہیں وہ ہنفی ہیں جو امام احمد بن ہنبل کے مقلد ہیں وہ ہنبلی ہیں جو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں وہ شافعی ہیں جو مالک کی تقلید کرتے ہیں وہ مالکی ہیں مگر آپ کو فرق بتا ہے فرق کیا ہے جو ہنفی ہے وہ خود کو مالکی نہیں کہہ سکتا یا تو میں پڑھنا سکا یا تو آپ سننا سکے اللہ جانے آپ کہاں موجود ہے بھائی جو ہنفی ہے وہ خود کو مالکی نہیں کہہ سکتا جو مالکی ہے وہ خود کو شافعی نہیں کہہ سکتا جو شافعی ہے وہ خود کو ہنبلی نہیں کہہ سکتا اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو ارے جو مالکی ہے وہ ہنفی نہیں جو ہنفی ہے وہ شافعی نہیں جو شافعی ہے وہ ہمبلی نائی تو یہاں پر اس لیے میں کہتا ہوں اہلِ بیت کا دامن آ کر تھام لو بارہ اماموں کا دامن تھام لو آخری آدمی تک آخری آدمی تک ارے وہاں جو مالکی ہے شافعی نائی جو شافعی ہے وہ ہنفی نائی یہاں آ کر دیکھو جو حسنی ہے وہ حسینی بھی ہے جو حسینی ہے وہ عابدی بھی ہے جو حسینی ہے وہاں جو حسینی ہے فرق سمجھ میں آیا پہرائچ والو ارے وہاں جو ہمبلی ہے وہ ہنفی نہیں جو ہنفی ہے وہ مالکی نہیں جو مالکی ہے وہ شافعی نہیں آؤ بارہ امام کے چہنے والوں کے پاس جو علوی ہے وہ حسنی بھی ہے جو حسینی ہے وہ حسینی بھی ہے جو حسینی ہے وہ عابدی بھی ہے جو عابدی ہے وہ باقری بھی ہے جو باقری ہے وہ جعفری بھی ہے جو جعفری ہے وہ مصفی بھی ہے جو موسفی ہے وہ رزوی بھی ہے جو رزوی ہے وہ تقوی بھی ہے جو تقوی ہے وہ نقوی بھی ہے جو نقوی ہے وہ اسکری بھی ہے جو اسکری ہے وہ مہدوی بھی ہے ارے اپنی بات سمجھ میں نہیں آئی وہاں چار امام چاروں کا الگ راستہ یہاں بارہ امام بارہ کا ایک راستہ فرق سمجھ میں آیا وہاں چار امام چاروں کا الگ راستہ یہاں بارہ امام بارہ کا ایک راستہ اب بھی وقت ہے صحیح امام کے پاس آ جاؤ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ یاسین قرآن کا دل اور اللہ قرآن کے دل کے باروی آیت میں کہہ رہا ہے وَكُلَّا شَيْئِنْ آسَيْنَا ہو فِي امامِ مُبِين ایک بات کہہ دوں اللہ نے بھی دل سے دل کی بات کر دی قرآن کا دل ہے یاسین یاسین کی باروی آیت اللہ اکبر آیت کا انتخاب تو دیکھو اور قسم خدا کی یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں کوئی بھی چیز بے مانے نہیں رکھی اللہ نے قرآن میں یوم کا لفظ تین سو ساٹھ مرتبہ کہا عربی کیلینڈر میں دین پورے سال کے تین سو ساٹھ ہی ہوتے ہیں توجہ اللہ نے مہینوں کا شہر کا ذکر قرآن میں بارہ مرتبہ کیا اس بات سے اللہ نے اعلان کر دیا مہینے بارہ ہی ہوں گے توجہ اللہ نے گھنٹوں کا ذکر صرف چوبیس مرتبہ کیا ہے کر کے بتا دیا گھنٹے چوبیس ہی ہوں گے اسی طرح پورے قرآن میں آیت سے لے کر ونناس تک سورج کی اینک لگا کر بھی دیکھ لے تو سمجھ میں آئے گا پورے قرآن میں اللہ ہم سے ونناس تک امام کا لفظ صرف بارہ مرتبہ ہے اگر تیرا مرتبہ ہوا تو دوبارہ اس ممبر پہ نہیں آئے گا شبیر وارسی اس لیے کہ سن کر نہیں پڑھ کر بول رہا ہوں تبجھو پورے قرآن میں بارہ مرتبہ لفظ امام اور سورہ یاسین کی بارگی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَكُلَّا شَيْئِنْ اَحْسَيْنَا ہو فِي امامِ مُبِين ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امامِ مُبِين میں ہر شے کا علم رکھ دیا امامِ مُبِين میں تو ایک بات جو سمجھ میں آگئی نا کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے بات ہر شے کا علم ہو امام وہ نہیں ہوتا جو امت سے کہے کہ پوچھ کر بتاؤں گا ارے تاریخِ اسلام کا تاریخِ اسلام کا ایک ایک ورق اٹھا کر دیکھ لو میں ہزاروں واقعہ دکھا دوں گا کسی نے علی سے مسئلہ پوچھا کسی نے علی سے مشکل کشائی کروائی کسی نے علی سے سوال پوچھا کسی نے علی سے اپنا مسئلہ حل کروائی مگر مجھے ایک واقعہ بھی دیکھاؤ کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو سوال پوچھا ہو سب مل گار امام وہ نہیں ہوتا جو کہے پوچھ کر بتائیں گے امام وہ ہوگا جو ممبر پر بیٹھ کر کہے گا سلونی سلونی پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ پوچھنے والے اتنے بے غیرت تھے کہ پوچھنے لگے میرے سر میں بال کتنے ہیں علی میں کہوں گا شیشے میں دیکھ لیتا گنجے خود گن لیتا علی سے پوچھ رہا ہے آپ سوچیں علی کہہ رہے تم کہو تو میں پانی سے بجلی نچھوڑنے کا طریقہ بتا دوں گب بن جیسا رائٹر کہتا ہے اگر میں علی کے دور میں ہوتا تو میں علی سے پوچھتا علی چاند پر کیسے پہنچیں گے سورج کی شمسی طبانائی کو کیسے کنٹرول کریں گے پانی سے بجلی کیسے نچھوڑیں گے الیکٹری سوی جی کی انوینشن کیسے کریں گے ہاں ہے وہ پہ غیرت سر میں بال کتنی ہیں علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں ایک اور منحوس اٹھا کہنے لگا علی آسمان میں ستارے کتنے ہیں کیا جواب دیا میرے مولانے میری چاند پر بان میرے مولانے پر کہا علی آسمان میں ستارے کتنے ہیں علی نے جلال موس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ بتا کہ اگر میں تعداد بتا دوں تیری اوقات ہے کہ جا کر گن سکے اللہ اکبر ہر شیئے کو ہم نے جمع کر دیا امام مبین میں بھئی جمع کرنا کیا مطلب ہے اب یہ پینڈیمک کے دور میں میرے لئے سمجھانا مشکل نہیں ہے بہت آسان مثال ہے ابھی تھڑ ویو آنے والا ہے اور سنیے جب تک یہ تین ویو نہیں گزرے گا تب تک شاہد کورونا سے نجات بھی نہ ملے پوری توجہ ابھی تیسرا ویو آنے والا ہے دوسرا چل رہا ہے پہلا جا چکا ہے اچھا جب پہلا ویو آیا تھا تو کیا کیا آپ لوگوں نے اور صرف آپ نے نہیں سب نے کیا کیا کہا زخیرہ اندوزی اسٹاک مارکیٹنگ کیا مطلب گھر میں اسٹاک کرنا شروع کر دیا راشن کا جیسے ہی اعلان ہوا کہ لوگ دون آنے والا ہے سارے لوگوں نے مہینوں کا راشن خرید کا گھر میں گھرک لیا گڑا ان لوم میں مثال کے طور پر میں نے بھی رکھ لیا سارے مہینے کا راشن ایک ہی بار میں خرید لیا چاول آلو گھی مسالے زردے تیل ڈالڈا سب کچھ خرید کے گوڈاؤن روم میں رکھ دیا یعنی ہر شے کو میں نے گوڈاؤن روم میں جمع کر دیا اللہ جانے کہا ہو شریمتی جی بیلن لے کر کھڑی ہو گئی چاول کہا ہے میں نے کہا گوڈاؤن میں آلو کہا ہے میں نے کہا گوڈاؤن روم میں مسالے کہا ہے میں نے کہا گوڈاؤن میں تیل کہا ہے میں نے کہا گوڈاؤن میں آٹا کہا ہے میں نے کہا گوڈاؤن میں میدہ کہاں میں نے کہا گوڈاؤن میں کہاں کس لیے میں نے کہا ہر شے کو میں نے جمع کر دیا ہے گوڈاؤن میں اب جو بھی لینا ہے گوڈاؤن سے جا کر لو ہر شے گوڈاؤن روم میں جمع ہے اب اللہ کہہ رہا میں نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں تو اگر آیت چاہیے تو امام سے لینا روایت چاہیے تو امام سے لینا ہر شے امام میں جمع ہے جو کچھ چاہیے امام سے لو ہر شاہ امام مبین میں جمع ہے اچھا سارا راشن بہرائچ والو میں نے جمع کر دیا گوڈاؤن روم میں پھر بھی اگر کوئی بے غیرت گھر والا گھر سے نکل کر الگ الگ دکانوں کی چکر لگائے توجہ 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 تو تم کہو گے نا کتنا بدقسمت ہے اللہ کہہ رہا میں نے ہر شاہ علی میں جمع کر دیا تھا تُو دکانوں کی چکر لگا رہا تھا ایک سلا بات پڑے محمد والے محمد پر ہر شاہ اچھا لگ رہا ہے نا مسلمانوں میں علی کی عظمت پڑھ رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے نا سب کو پتہ ہے نا علی کون ہے تمہارے نبی کے بھائی ہیں تمہارے نبی کے داماد ہیں ہے نا وہ منحوس ہے جو نبی کو چاہے اور نبی کے گھر والوں کو نہ چاہے بعد میں کوئی پوچھے نا شبیر وارسی کیا پڑھ کر گئے تم اللہ کو بتانا کہ تُو نے تیرے اببہ نے اور تیرے دادا نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کے جانشین کی عظمت پڑھ کر گئے ہیں توجہ ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں تو اب جو چاہیے وہ امام سے لے لو اور صحیح امام کو نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے چکڑے چکڑے ہو گئے میرا نبی کہہ رہا میری امت کے تیہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ایک جنتی اب بہرائیت کا مجمع یہاں کا نوجوان مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے مولانا وہ ایک فرقہ کون ہے جو جنت جائے گا میں نے کہا میری جان میں نے بھی خطابت بہت زمانے سے شروع کی ہے یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت جائے گا مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ بہتر کون ہے جو جہنم میں جائیں گے نوجوانوں نے کہا مولانا وہ بہتر کون ہے جو جہنم میں جائیں گے میں نے کہا وہ بہتر جو جہنم میں جائیں گے وہ وہ ہوں گے جن کو بہتر کی معرفت نہیں ہوگی موسیقی 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 اللہ موسیقی وہ بہتر جو جہنم میں جائیں گے ان کو بہتر کی معرفت نہیں ہوگی تو کہا مولانا اس امت کے وہ بہتر کون ہوں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے اس امت کے جہنمیوں کو دیکھنا ہے تو پہلی امتوں کے جہنمیوں کو دیکھ لو کہا مطلب میں نے کہا موسیٰ کی امت کے بہتر فقے بہتر میں ایک ہتر جہنمی ایک جنتی سارے جہنمی ایک جنت جنتی عیسیٰ کی امت کے ستر فرقے سب کے سب جہنمی ایک جنتی میرے نبی کی امت کے تہتر فرقے سب کے سب جہنمی ایک جنتی کا وجہ چاہے میں نے کہا پہلی امتوں کو دیکھ موسیٰ کی امت کے سارے فرقے جہنم میں اس لئے جائیں گے کہ وہ موسیٰ کو تو مانتے ہیں مگر موسیٰ کے بتائے ہوئے عیسیٰ کو نہیں مانتے اللہ جانے آپ کہاں موجود ہے ارے موسیٰ کی امت کے لوگ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ موسیٰ کو تو مانا موسیٰ کے بتائے ہوئے عیسیٰ کو نہیں مانا عیسیٰ کی امت کے سارے فرقے جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ عیسیٰ کو تو مانا مگر عیسیٰ کے بتائے ہوئے مصطفیٰ کو نہیں مانا اور مصطفیٰ کی امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ مصطفیٰ کو تو مانا مصطفیٰ کے دکھائے ہوئے مولا کو نہیں مانا مصطفیٰ اچھا یہاں پر اگر کوئی علی کا نعرہ نہیں لگا رہا ہے اور وہ چھپ ہے تو یہ نہ سوچے کہ وہ بہرائی کا شبلی نمانی ہے زندہ سب مل کر اگر کسی کے مول موسی ندیم بھائی علی علی نہیں نکل رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کو منظور ہی نہیں ہے کہاں ہیں آپ بھی کچھ جملے آہستے پڑھے جاتے ہیں سمجھنا چاہیے آپ کو اس کے لیے حسب اور نصف کی شرافت ضروری ہے میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچے بھی علی علی کر رہے ہیں کچھ بدے خاموش ہیں بچو تمہاری ماں کے شرافت پہ میرا صلاح تم نے علی علی کہ کے بتا دیا شریف ماں کی اولاد توجہ پوری توجہ وَكُلَّا شَيْنَ حَسَيْنَهُ فِي امَامِ مُبِينَ ہم نے ہر شئے کو جمع کر دیا امامِ مُبِينَ میں یہ امامت کوئی عام اہدہ نہیں ہے کہ جسے چاہو تم امام مان لو ارے مسلمانوں یہ تو پتا کرو کہ آخر امام بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے اچھا اب میں بخاری سے نہیں پڑھوں گا میرے شیعہ بھائی نہیں مانیں گے اصولے کافی سے بھی نہیں پڑھوں گا سننی بھائی نہیں مانیں گے چلو ایک ایسی کتاب بھونتے ہیں جس کو سب مانیں گے ہے اور اس کتاب کا نام ہے قرآنِ مجید قرآن سے پوچھتے ہیں پروردگار تو بتا امام بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابراہیم نے جب اپنے رب سے چند کلمات کہے فَعَتَمَّهُنَّا اس کی وجہ سے فَقَالَا إِنِّ جَائِلُكَ لِنَّا سَئِ امَامَا ہم نے ابراہیم کو زمانے کا امام بنا دیا ہم نے اللہ کہہ رہا ہم نے 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 انہی 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 جائلوں کا لنہ سے اماما ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا ایک بات تو قرآن سے واضح ہو گئی امام بنانے کا حق ملہ کو نہیں اللہ کو ہے امام امام بنانے کا حق اللہ کو ہے دیکھ رہے ہو مائک والے بھائی کیسے کلیجہ موں کو آ رہا ہے یہ سب تمہاری شرارت ہے ہم نے بنایا ابراہیم کو انسانوں کا امام یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا نا لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی یہ کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤز نہیں ہے کہ ہر پانچ سال میں نئی حکومت آئے اور بل پاس کر کے نیا قانون لا دیا جائے یہ بندوں کا نہیں اللہ کا قانون جو کبھی چینج نہیں ہوتا تو اب اللہ کا قانون بن گیا کہ جب بھی امام بنائیں گے ہم بنائیں گے تم نہیں بناوگے ہم بنائیں گے ایک بات تو کلیر ہو گئی نا مسلمانوں امام الیکشن سے نہیں بنتا امام آلمائٹی اللہ کے سیلیکشن سے بنتا ہے انی جائلوں کا لنہ سے اماما تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم امام بناو پروردگار دے دینا اختیار مولوی خوش ہو جائے گا کہ نہیں ہم تمہیں یہ اختیار نہیں دیں گے کہ تم امام بناو کیوں کہ اس لیے کہ اگر ہم نے تمہیں اختیار دے دیا کہ تم خود اپنا امام بناو تو تم اپنا امام اپنے جیسوں کو بناوگے جس کا علم تمہارے جیسا ہوگا جو پوری زندگی میں سورہ بقرہ نہیں یاد کر پائے گا مگر ہم جیسے امام بنائیں گے وہ آغوش محمد میں قرآن سنائے گا اسے علم ہم عطا کریں گے ہم اکترین ہم اکترین ہم اکترین ہم اکترین هنبا ہم اکترین جسے تم امام بناوگے وہ تم جیسا ہوگا آڑا تیڑا اس کا علم بھی تمہاری طرح ہوگا جسے ہم امام بنائیں گے اسے ہم کہیں گے الرحمان علم القرآن اسے علم ہم دیں گے علمہ البیان اور پھر بولنے کی طاقت بھی دے دیں گے توجہ جسے ہم بنائیں گے اسے علم ہم دیں گے تو امام بنانے کا حق ملہ کو نہیں ہے اللہ کو ہے اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں یعنی کہ جب بھی قیامت تک امام بنائیں گے ہم بنائیں گے تو ابراہیم نے بھی ایک جملہ کہہ دیا وَمِنْ ذُرِّيَتِ اے اللہ امامت کہیں اور مت رکھنا میری نسل میں رکھنا ارے جسے بھی امام ماننا مان لینا دیکھنا بلڈ گروپ ابراہیم سے مل رہا ہے کہ نہیں دیکھنا تو پڑے گا نا کہ ذُرِّيَتِ ابراہیم کی اولاد میں ہے کہ نہیں حانون ہے بھئی ابراہیم ہے خلیل اللہ ہے کچم اللہ کی دعا رد ہوتی ہے نبی اللہ اور خلیل اللہ کی دعا قبول ہوتی ہے وَمِنْ ذُرِّيَتِ میری ذُرِّيَت میں رکھنا اللہ نے بھی آگے بڑھ کے کہا وَقَالَا لَا يَنَالُوْ عَدِ الظَّالَمِينَ ٹھیک ہے ابراہیم ٹھیک ہے ہم تمہاری ذُرِّيَت میں امامت کو رکھیں گے مگر یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا اب ظلم چاہے ظلم قرآن سے جا کر پوچھو سب سے بڑا ظلم ہے بدپرستی ارے نہیں پہنچا میرا مجموع جا کر سوائقِ محرقہ اُتھا کر پڑھو اللہمہ ابن حجرِ مکی اہلِ سنت کا بہت بڑا ستارہ امام ابن حجرِ مکی فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے فقط علی کو کرم اللہ کہا جاتا ہے جس کے چہرے پر اللہ کا کرم وجوہ شریف جب کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے امام ابن حجرِ مکی نے کہا وجہ یہ ہے کہ علی نے زندگی میں کبھی بوتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا اس لئے علی کو کرم اللہ کہتے ہیں سب رضی اللہ ہیں علی کرم اللہ ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ایک بات سمجھ میں آگئی کہ علی کیوں کرم اللہ ہے اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آگئی کہ دوسرے کیوں کرم اللہ نہیں ہیں اللہ جانے کہا ہو کہا ہو توجہ تو امام بنانے کا حق اللہ کو ہے بس آخری بات سمجھ دی میں نے گفتگو پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَا نَدْعُوْكُلْ لُوْنَاسِمْ بِئِ اِمَامِ اِحِيمِ ہم ہر شے کو ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے ہر شخص قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلائے جائے گا یعنی کسی بھی جماعت کا حساب و کتاب ڈائریکلی ان سے نہیں ہوگا ان کے امام سے ہوگا اگر امام نے کلیئرنس دے دی تو کلیئر معاملہ توجہ تو اللہ کہہ رہا ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا تو مسلمانوں جس کو بھی امام ماننا ہے مانو بلائے اسی کے ساتھ جاؤگے تو ایک بات یاد رکھنا تمہاری مرضی جسے بھی چاہو امام ماننا پر ایک بات تو دوتا ہے کہ قیامت کے دن جس کا امام بھی جہنمی نکلا جس کا امام بھی جہنمی نکلا اس کے غلام بھی سیدھے جہنم تو اب جس کو بھی امام ماننا مگر شرط یہ ہے دیکھ لینا امام جنتی ہے کہ نہیں توجہ 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 اب ہو سکتا ہے ہو سکتا بھئیہ ہم حسن زن رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آج کی مجلس کے بعد مجھے یہ ثابت کر دے کہ وہ جس امام کو مان رہا ہے وہ بھی جنتی ہیں دلیل کیا ہے کہ آپ بڑے عاشق رسول تھے ذکر اہلِ بید بھی کرتے تھے علی کا ذکر بھی کرتے تھے چلو میں نے مان لیا مسلمانوں تم جس امام کو مانتے ہو وہ امام جنتی ہے مگر روزِ محشر امام کا خود اکیلے جنتی ہونا کافی نہیں ہے امام کے پاس اتنی قدرت اور طاقت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سارے غلاموں کو لے کر جنت چلا جائے اس لیے کہ محشر میں امام کا اکیلے جنتی ہونا کافی نہیں ہے امام ایسا ہو جس کے پاس یہ قدرت ہو کہ وہ اپنے سارے زمانے کے غلاموں کو لے کر جنت چلا جائے یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ ہم حسینیوں نے جنتیوں کو امام نہیں مانا ہم نے اس کو امام مانا جو جنت کے سردار ہے ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا ہم نے اس کو امام مانا جو جنت کے سردار ہے نبی فرمانے لگے میرے دونوں نوا سے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ایک بڑے میاں نے کہا وہ فلا بودھوں کے سردار ہوں گے میں نے کہا بڑے میاں جنت میں کوئی بڑھا جائے گا ہی نہیں کہا تو پھر ہم لوگ نہیں جائیں گے میں نے کہا رہے اللہ جب جوسف کے صدقے میں زولیخہ کو جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں امت کے بڑھوں کو جوانی نہیں دے سکتا جنت میں سب نوجوان اور سب کے سردار ہیں حسن و حسین اب تلاش تم کرتے رہنا کون کون جنت میں ہوگا بھئی جو بھی ہوگا اس کا سردار حسین ہوگا اور مولوی کو جنت بہت پسند ہے جنت جائے گا ہاں 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 جائیں گے کیا ہے جنت میں کہ ستر ہو رہے اللہ 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 آ گئی نا دل کی بات جب سورہ رحمان پڑھی ہور کی سوچھی اندھے کو اندھیرے میں پڑھی دور کی سوچھی جنت جائے گا سوچ رہا ہے یا نبی سلام علیکم پڑھ گا جنت چلا جائے گا ترے باپ کی جنت ہے جنت کے سردار ہیں حسنے ہیں ابھی میں آیا نا بھئی ریاض بھائی میں گھر پہ آیا مثلا میری کو جان پہچان نہیں ہوتی ان سے کوئی تعلقات کچھ نہیں ہوتا اور میں آتا ہی ان کے گھر پہ اور دروازے کے اندر گھسنے لگتا گھر کے اندر ریاض بھائی کہنے لگے کہاں آ رہے ہیں میں نے کہا بھائیہ بہت بڑا نمازی ہوں میں کہا تو گھر میرا ہے میں نے کہا رہے بھائی ہر سال رمضان میں روزے بھی رکھتا ہوں کہ اس سے کیا ہو گیا میں نے کہا رہے حج کرتے کرتے الہاج بھی ہو چکا ہوں کہا پھر بھی یہ میرا گھر ہے میں نے کہا بھائی ہر سال زکاة دیتا ہوں کہا پھر بھی یہ میرا گھر ہے میں نے کہا رہے قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں چشمہ لگ گیا کہا پھر بھی یہ میرا گھر ہے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا نمازوں کے امبار کے باوجود دنیا میں اتوس وقت تک کسی کے گھر نہیں جا سکتا جب تک گھر کا سردار راضی نہ ہو اللہ اکبر جب تک گھر کا سردار راضی نہ ہو ارے نمازوں کا امبار لے کر جنت جانا چاہتا ہے تجھے نہیں پتا جنت کے سردار ہے حسن و حسین تو جنت میں وہ جائے گا جسے حسین حسن راضی ہو اب تم مجھ سے پوچھو گے مولانا حسن و حسین کس سے راضی ہوں گے جس سے زہرا راضی ہوگی ایسے ہی ہر ایرہ غیرہ جنت چلا جائے گا شوق سے جسے بھی تیرا جل چاہے آج کے بعد رضی اللہ کہنا پر ثابت کرنا پڑے گا اس سے زہرا راضی تھی یا نہیں وہ جائے گا جنت بلند ترین وہ جائے گا جنت جس سے زہرا راضی ہوگی سمیٹ دی میں نے گفتگو ہم اس پر شعظہ پر زہرا کو راضی کرنے آئے ہیں یہ عزاداری یہ حسین کی غمخاری یہ تازیہ داری یہ جلوس و آماری یہ تمناہ سیدہ کی ہمارے ساتھ دعائے زہرا شامل ہیں تم نے دیکھا قاتل مجبور ہو گیا آج حسین کے جلوس میں پناہ لینے پر دیکھا افغانستان کے حالات دیکھے تم نے وہ لوگ جو کبھی شامل نہیں ہوتے تھے اب وہ محتاج ہے حسین کی عزاداری میں آنے کی آشور کو وہ لوگ پہنچے افغانستان میں حسین کے جلوس میں جن سے توقع نہیں تھی ارے اب بھی کوئی جا کر سمجھائے کہ اب تو سمجھ لے کون جیتا کون ہارا آج بھی دنیا حسین کی پناہ میں آ رہے ہیں ہم صرف سیدہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ بی بی جس نے اٹھارہ سال کی عمر میں اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا میں نے جتنی سٹڈی کی ہے میں اپنے سٹڈی کے انحصار پہ کہہ رہا ہوں میں نے کائنات میں سیدہ جیسی مظلوم شہزادی نہیں دیکھا کیا ایسی مصیبت ہے کون سے ایسے مسائب ہیں جو سیدہ نے نہیں اٹھائے حضر داروں آج محرم کی بارہ تاریخ آگئے تیجے کی تاریخ ہے پہلی محرم سے تم سیدہ کو ان کے بچوں کا پرسا دے رہے ہو اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ ان مجلسوں میں سیدہ آتی ہیں سیدہ تم سے کچھ امید نہیں رکھتی بس دو آسو چاہتی ہیں اتنا کہا تھا سیدہ نے اپنے بابا سے بابا میرے حسین پر روئے گا کہا بابا میرے حسین کا غم کون منائے گا کہنے لگے بیٹی خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے تم نے دیکھا یہ آشور کتنی تیزی سے گزر گیا ہم ابھی تو صحیح سے رو بھی نہیں پائے تھے کہ آشورہ گزر گیا ہاں آزادارو اب رونے کے لئے کچھ بچا نہیں ہے اس لئے کہ سیدہ کا گھر اڑڑ چکا ہے اب نہیں روگے تو کیا روگے اور کب روگے ہاں آزادارو ہرا بھرا گھر بیران ہو گیا کسی کے گھر میں اگر صبح کی آزان سے لے کر عصر کی آزان تک بہتر جنازے نکل جائے ہاں عزید و درہ محسوس کرنا ان گھر والوں کا حال کیا ہوا ہوگا ہاں آزادارو تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہو نا میری ماں بہنیں بھی آئی ہوں گی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر آئی ہوں گی نا تم سے ایک گزاری شہر رونے میں کمی مت کرنا اس لیے کہ آج تمہارے بچوں کو کوئی تماشے نہیں مارے گا تمہاری بچیوں کے کانوں سے کوئی گوشواریں نہیں چھنے گا تمہاری بہنوں کے سروں سے کوئی چادریں نہیں چھنے گا مگر جب سکینہ روتی تھی نا سکینہ کو تماشے مارے جاتے تھے ہاں آزادارو ہاں آزادارو زہرہ کی بچیوں کو رونے نہیں دیا گیا جب گھر اجڑ گیا نا شام غریبہ کی تاریخ آگئی آزادارو خیمے جلا دیئے گئے ایک مرتبہ ایک ظالم نیزہ لے کر زینب کے پیچھے دوڑنے لگا ایک مرتبہ زینب کے سر پہ اب جو نیزہ مار کے کھہچا نا ارے زہرہ کی بیٹی کی چادر ایک مرتبہ فراد کا رخ کیا بھائیہ پاس ہاں آزادارو رولو آزادارو رولو بچے جو اگلے پرس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے عجرک من اللہ ہاں آزادارو سن سکو گے سیدہ زینب کبرہ ایک خیمے میں لے کر بچوں کو جمع ہو گئی ہاں آزادارو خیمے جلائے جا رہے تھے ایک مرتبہ خیمے کے قریب ایک گھوڑ سوار آنے لگا موپے نقاب بدا ہوا تھا زینب نے آتے ہوئے سوار کو دیکھا کہے سوار رک جاؤ میں زہرہ کی بیٹی ہوں ہاں آزادارو سوار آگے بڑھنے لگا زینب نے کہے سوار رک جاؤ میں علی کی بیٹی ہوں سوار آگے بڑھنے لگا زینب نے کہا میں حسین کی بہن ہوں جب سوار قریب آ گیا کہا تجھے نہیں پتا میں نبی کی نواسی ہوں ہاں آزادارو سنوگے ایک مرتبہ سوار نے چیرے سے نقاب ہٹایا کہا رہ بیٹی زینب مجھے نہیں پہچانا تیرا بابا علی کہا بابا اس وقت کہا تھے جب بھئیہ کے گلے پر جھوری جل رہی تھی بابا جب قاسم دکھتی اجرک من اللہ اجرک من اللہ ہاں آزادارو لاشیں بکھرے ہوئے ہیں لاشیں بکھرے ہوئے تمہیں پتا ہے کربلا کا ایک شہید ہے نا اس شہید کا نام زوہر ابن قین ہے جس نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی بیوی کو آزاد کر دیا تھا ہاں آزادارو جب آشور گزر گیا نا ایک مرتبہ زوہر کی زوجہ کو راستے میں خبر ملی کہ کربلا میں شہادہ قتل کر دیے گئے ایک مرتبہ زوجہ زوہر نے اپنے غلام کو بلایا بلا کر غلام کے حوالے ایک کفن کیا غلام نے کہا شہیدادی کیا کروں کہا یہ کفن جا کر میرے شہر کے لاشے پر اڑھا دینا کہ ایک مرتبہ غلام کہنے لگا شہیدادی وہاں تو سیدہ کی اولادوں کے بھی جنازے پڑے ہوں گے ایک مرتبہ زوجہ زوہر نے کہا ارے حسین نبی کے نواسے ہیں کسی نے تو حسین کو کفن دیا ہوگا عباس علی کے بیٹے ہیں کسی نے عباس کو کفن دے دیا ہوگا اکبر شبیہ پیغمبر ہے کسی نے اکبر کو کفن دے دیا ہوگا کربلا میں میرے زوہر کا کوئی نہیں ہے عجرکو من اللہ سنو گے ادادارو غلام کربلا پہچا کفن لے گار مگر وہی کفن لے کر واپس آ گیا زوجہ زوہر نے کہا کفن لے کر واپس کیوں آ گیا کہ شہیدادی کربلا میں ایک نہیں بہت در کفن چاہیے ارے کہی ہے کبار کہی آنہ محمد کہی حسین عجرکو من اللہ ہا عزادارو رولو اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے شوائے غم حسین کے عزادارو رونے میں کمی مت کرنا عزادارو اس لیے کہ جب تم روتے ہونا تمہاری مجلس میں ایک بی بی جنت البقی سے آتی ہے جس کی قبر آج تک گجڑی ہوئی ہے مگر وہ بی بی تنہا نہیں آتی پہلے شام کے زندان میں جاتی ہے ایک چار سال کی بچی کو لیتی ہے پھر مجلس حسین میں آتی ہے جب سکینہ تمہیں روتے ہوئے دیکھتی ہے نا تو اپنی دادی سے کہتی ہے دادی اممہ ارے یہ میرے بابا پر رونے والے کربلا میں کہا تھے اگر یہ ہوتے میرے کانوں سے پا لیا میرے چہرے پر تماجے عجرک من اللہ ہاں آزادارو سکینہ سکینہ جب تمہیں روتا ہوا دیکھتی ہے نا آزادارو اپنی دادی سے کہتی ہے دادی یہ آزادار کربلا لگا تھے بس بس میں نے تمام کر دیا ہاں آزادارو ہاں آزادارو یہ قافلہ یہ قافلہ کربلا سے رخصت ہوا کوفے کی گلیوں میں پہچا ہاں آزادارو سن سکو گے ایک موڑ ایسا آیا جب تمہارے مولا کا کٹا ہوا سر جو نیزے پر سوار تھا وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا سنو گے آزادارو ایک مرتبہ شمر نے دیکھا کہ قافلہ رک گیا شمر ایک مرتبہ اپنے سواری سے اترا سپاہیوں سے پوچھا کہ قافلہ کیوں روک دیا کہا حسین کا کٹا ہوا سر آگے نہیں بڑھتا ارے آزادارو سنو گے شمر حسین کے کٹے ہوئے سر کے قریب نہیں گیا مولا سجاد کے قریب گیا ارے پشت مرتا دیا نے مارنے لگا ہاں میرے مولا نے بریاد کی کیوں مجھے تازیار ہاں آزادارو ہاں آزادارو سجاد نے کہا ظالم مجھے تازیار نے کیوں مار رہا ہے کہا تیرے بابا کا کٹا ہوا سر ٹھہر گیا ہے چل کے اپنے بابا سے پوچھ حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا آزادارو سنو گے سجاد مولا کے کٹے ہوئے سر کے قریب آئے اسلام علیکہ یا باب دلہ بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے بابا بابا ظالم دازیانے مارتا ہے بابا بابا ظالم گوڑے مارتا ہے بابا حسین کے کٹے سر سے آواز آئی سجاد تجھے تازیار نے کھاتا میں بھی نہیں دیکھ سکتا کہ بابا تو آگے کیوں نہیں بڑھتے کہا رہ میری بچی سکینہ سواری سے گر کر جنگل میں کھو گے سجاد جب تک میری سکینہ کو تلاش نہ کیا جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا آزادارو سنو گے زینب نے جیسے ہی سنانا ایک مرتبہ خود کو سواری سے گر آیا جنگلوں کو تکی طرف دھوڑی آواز دینے لگی سکینہ تیرا بھائیہ مر جائے گا میرا سجاد حجروں کو من اللہ جناب زہر حجر دے آپ لوگوں کو آزادارو بیابانوں میں جنگلوں میں سیدہ کی بیٹی آزادارو کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا بس دو منٹ میں نے تمام کر دیا زینب نے کیا دیکھا ایک جھاڑی ذرا تھا ہل رہی ہے کچھ آوازیں آ رہی ہیں ایک مرتبہ زینب اس جھاڑی کے قریب گئی اب جو جھاڑی کو ہٹایا کیا دیکھا ارے ایک نقا پوش بی بی گودی میں سکینہ زینب نے کہے بی بی آپ کون ہے جو سکینہ سے محبت سے پیش آ رہی ہے ورنہ اس بچی کو کوئی تماجیں ہورتا ہے کوئی بالیاں ہوجتا ہے ارے بی بی نے نقا بٹایا زینب نے ہی پہچانا تیری ماں سیدہ امہ امہ تب کہاں تھی جب چادر جی سکینہ جب چو چنہ جب چند پورتان Rachド